بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سکس جس کا نام ہے کونک سیکشنز اور کونک سیکشنز کے اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز سکس پوائنٹ سیون سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز نمبر ہے سکس پوائنٹ سیون اچھا ایکسرسائز سکس پوائنٹ سیون جو ہے وہ ہمارے جو ٹاپکس ہیں ٹینجنٹس اینڈ نارملز تو دہ کرو اور انٹرسیکشن پوائنٹس آف ٹو کونکس ٹھیک ہے اس سے ریلیٹڈ ہے تو اس میں اس طرح کے ہی کوسچنز آئیں گے یہ دونوں ٹاپکس تو ہم آرڈی پڑھ چکے ہیں تو اب بھی ہاں پر ایکسرسائز سمجھنا اور سالو کرنا بہت آسان ہوگا ٹھیک ہے تو کوئسن نمبر ون ہم اس کی سٹیٹمنٹ میں یہاں پر لکھوں گا کوئسن نمبر ون میں ہمیں کہا گیا ہے فائنٹ ایکویزنز آف دی ٹینجنٹ اینڈ نارمل اینڈ نمبر ون میں تین پارٹس ہمیں گیون ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے کہا گیا ہے ایچ آف تی فالنگ اور انڈیکیٹڈ پوائنٹ بھی اس کے ساتھ ہمیں گیون ہیں تو میں پارٹ نمبر ون سالو کروں گا یہاں پر پارٹ نمبر ون میں یہاں پر لکھتا ہوں کہ ہمیں کیا گیون ہے ٹھیک ہے پارٹ نمبر ون میں ہمیں گیون ہے Y سکیر is equal to 4ax ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ پوائنٹ ہمیں گیون ہے at سکیر اور 2at ٹھیک ہے یہ ہمیں پوائنٹ گیون ہے اور ساتھ میں ہمیں جو کونک گیون ہے وہ ہے y سکیر is equal to 4ax ہمیں کہا گیا ہے فائنٹی ایکویزن آف تینجنٹ اور نارمل تو دس کونک تو ہم نے اس کا جو تینجنٹ جو بھی بنتا ہے اس پوائنٹ کے اوپر اس کو پی پوائنٹ کہہ لیتے ہیں تو اس پوائنٹ پہ ٹینجنٹ کی ہمیں ٹینجن لائن کی ایکویجن چاہیے ٹھیک ہے اس کرف کے جو ٹینجنٹ ہو وہ لائن اور اس کے علاوہ نارمل لائن کی بھی ہمیں ایکویجن چاہیے تو چلے ہم فائنڈ اوٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو ٹینجنٹ اور نارمل کے لیکچر میں دیکھا تھا وہ کیا تھا کہ ہمیں سلوپ آف ٹینجنٹ چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے سلوپ آف ٹینجنٹ کس طرح سے آتی ہے اب سلوپ آف ٹینجنٹ ٹو دا کرف کیسے آتی ہے کہ ہمیں جو کرف کا فنکشن یا کرف کی ایکویجن جو گیون ہے ہم اس کا اگر ڈیریویٹی فائنڈ اوٹ کریں تو ہمارے پاس اس کی سلوپ آ جاتی ہے سلوپ آف ٹینجنٹ آ جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایکس کا ڈیریویٹی ویڈ ریسپیکٹو ایکس جو ہے ون ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس ٹو وائے انٹو ڈی وائے ڈی ایکس ایکس ایکل ٹینجنٹ آ چکا ہے یعنی کہ اس ایکویجن کو ہم نے ڈیریویٹ کر لیا ڈیفرینشیٹ کر لیا اب ہمیں تو ڈی وائے اور ڈی ایکس کی ویلی چاہیے جو کہ سلوپ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں ڈی وائے اور ڈی ایکس ایکل ٹو فور اے اور ٹو وائے ہے ٹھیک ہے اس ٹو وائے کو میں رائٹ سائٹ پہ لیا ہوں اور یہ ڈی نومنیٹر میں آ چکا ہے تو اب اس کو ہم جو ہے کیسل اور کرتے ہیں ٹو وانزہ ٹو اینڈ ٹو ٹوزہ فور تو ہمارے پاس ٹی وائے اور ڈی ایکس کی جو فائنل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویلیو آئی ہے ٹو اے اور وائے آ چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے سلوپ آف ٹینجنٹ ٹو دا کرو سلوپ آف ٹینجنٹ لیکن یہ سلوپ آف ٹینجنٹ جو ہے یہ جنرل ٹینجنٹ ہے مطلب کہ ہم اس کا گراف اگر میں ڈراؤ کروں ہمیں جو کونک یا گراف کی کونک یا کرو کی جو ایکویجن گیون ہے اس کے مطابق ہم اس کا اگر گراف ڈراؤ کریں وائے اکسز اور یہ ایکس اکسز اس پہ جو ہے اس طرح سے یہ وائے اکوڈو فور اے ایکس اس طرح سے ہم اس کو شو کر سکتے ہیں کہ یہ پیرابولا ہے ٹھیک ہے تو اس پیرابولا کے اوپر کوئی بھی پوائنٹ ہے ایک ایسا ٹھیک ہے پوائنٹ کونسے کیونے ہیں ایٹی سکیر پلس ٹو ایٹی سپوز کر لیتے ہیں یہ پوائنٹ یہاں پر لائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے جس کے کوارڈنیٹس کیا ہیں اے ٹی سکیر اور ٹو اے ٹی یہ پی پوائنٹ ہے تو ہم نے اس پہ ٹینجنٹ لائن کی ایکویجن فارنڈ کرنی ہے وہ ٹینجنٹ لائن کس طرح سے آئے گی اس کو بھی ہم شو کر دیتے ہیں کہ ٹینجنٹ اس طرح سے اس پوائنٹ پہ ہوگا کہ صرف اس پوائنٹ پہ اس کرو کو ٹچ کر کے گزری ہوگی وہ لائن کسی بھی پوائنٹ پہ یہ بہت سارے پوائنٹ بنتے ہیں اس پیراولا کے اوپر کسی بھی پوائنٹ پہ آپ ٹینجنٹ ڈراؤ کر لیں تو وہ اس کی سلوپ بنتی ہے ٹو اے اوور وائ لیکن سپیسیفکلی سنگل پوائنٹ پہ اگر ہم نے دیکھنا ہو کہ ہماری اس پوائنٹ پہ جو ٹینجنٹ لائن بن رہی ہے ٹھیک ہے پی پوائنٹ پہ اس کی کیا سلوپ بن سکتی ہے وہ ہم اس پوائنٹ کے کوئنٹ کو اس سلوپ میں پوٹ کر دیں گے تب ہمارے پاس وہ سلوپ کی ویلیو آئے گی مطلب کہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایکس کوئنٹ کیا ہے ایٹی سکیر ٹھیک ہے یہ ایکس کوئنٹ ہے اور ٹو ایٹی جو ہے وہ کیا ہے وائی کوئنٹ ہے تو آپ ایکس اور وائی کی ویلیوز اس میں پوٹ کر دیں تو یہ بنجھے گا دی وائی آور دی ایکس ایٹ پوائنٹ ایٹی سکیر اینڈ ٹو ایٹی تو سلوپ آف ٹینجنٹ بن جاتی ہے ٹو ای آور ٹو ایٹی ٹھیک ہے وائی کی جگہ ٹو ایٹی میں نے پوٹ کر دیا اب اس کو مزید سمپلیفائی کر لیتے ہیں ٹو ٹو سے کینسل اٹ ہو جائے گا اے اے سے کینسل اٹ ہو جائے گا اور یہ بن جائے گا وان آور ٹی وان آور ٹی جو ہے اس کرو کو ٹچ کر رہی ہے ٹھیک ہے اس پیار بلو کو ٹچ کر رہی ہے تو سلوپ جب ہمارے پاس آ چکی ہے نیکس ٹیپ ہمارے پاس ہی ہوتا ہے کہ ہم پوائنٹ سلوپ فارم یوز کر کے ایکویجن آف ٹینجنٹ لکھ سکتے ہیں تو فور ایکویجن آف فور ایکویجن آف ٹینجنٹ لائن ایکویجن آف ٹینجنٹ لائن کے لیے ہم کیا کریں گے ایکویجن آف یہ ٹینجنٹ لائن ہے اس ٹینجن لائن کی ایکویجن ہم پوائنٹ سلوپ فارم یوز کریں گے کیونکہ اب ہمارے پاس سلوپ آ چکی ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں جو ہے پوائنٹ بھی ہمیں ایسا پتہ ہے جو اس ٹینجنٹ لائن کے اوپر لائے کر رہے ہیں تو یہی دو چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں اور پوائنٹ سلوپ فارم میں پوٹ کرنے کے لیے تو پوائنٹ سلوپ فارم میں یہاں پر لکھتا ہوں ہے کیا پوائنٹ سلوپ فارم پوائنٹ سلوپ فارم ہے وائے مائنس وائے ون اس ایکول ٹو ایم انٹو ایکس مائنس ایکس ون اب یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ون اور ٹی ہے یہ سلوپ ہے تو یہ ایم ہے ٹھیک ہے ایم جو ہے وہ سلوپ کروڑنٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ وائے ون کیا چیز ہے وائے ون ہے یہاں ایکس وقت وائے 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 وائنٹ لائن 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 آن لائن ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ ایکس وائنٹ ہوگا ایکس وائنٹ آف وائنٹ لائن آن لائن یعنی کہ ایسا پوائنٹ کا ایکس کوارڈنیٹ ہے جو لائن اس لائن جو پوائنٹ اس لائن کے اوپر لائے کر رہا ہوگا ٹھیک ہے تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ y1 کی پھر کیا ویلیو بنے گی y1 کی ویلیو 80 بلکہ 280 بنے گی یہ ہے y کوارڈنیٹ آف تی پوائنٹ ٹھیک ہے تو ہم y1 کی جگہ 280 پوٹ کریں گے y-280 اور m کی ویلیو کیا ہے m جو ہے وہ سلوپ ہے تو m کی ویلیو آرڈی میں بتا چکا ہوں 1 over t ہے تو یہ 1 over t ہو جائے گا into x-x1 x1 ہم نے کیا کہا ہے کہ x کوارڈنیٹ آف تی پوائنٹ لائنگ آنڈا لائن تو x کوارڈنیٹ پوائنٹ کا کیا ہے 80 سکیر ہے تو یہ x1 کی جگہ 80 سکیر آ جائے گا تو x اور y تو دو جو ہیں ویلیو بلز ہیں وہ لائن میں as it is رہیں گے تو یہ ہمارے پاس ایکویجن بن جاتی ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا سمپلیفائی کر لیتے ہیں سمپلیفائی کر کے اس ایکویجن کو ہم لکھ لیتے ہیں تو اس کو میں اس طرح کر سکتا ہوں کہ t کو میں left side پہ لے کے جا کر ملٹیپلی کر دوں یہ بن جاتا ہے yt-2at سکیر is equal to x-at سکیر ٹھیک ہے اس کو مزید اگر ہم سمپلیفائی کریں تو یہ بن جاتا ہے ty is equal to x plus at سکیر ٹھیک ہے تو یہ required equation of tangent ہے tangent line کی equation ہم نے یہاں پر find out کر لیں یہ کیا ہے equation of tangent to curve کونسی ہے y is equal to y square is equal to 4ax at point 80 and 280 square پھلکہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں point point at 280 80 square اور 280 ٹھیک ہے تو یہ equation of tangent ہے اسی طرح سے ہم نے اب normal line کی بھی equation find out کرنی ہے normal line ہم پہلے دیکھ لیں کہ normal line ہوتا کیا ہے normal line اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو point ہمیں given ہے اسی point پہ ہم نے normal line اس کی equation find out کرنی ہے تو اس طرح سے یہ line ایسی ہوگی جو tangent line کے perpendicular ہوگی مطلب آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ایک straight line آگر آپ بنائیں اور perpendicular to this tangent line ہو وہ line کہلاتی ہے normal line ٹھیک ہے تو اب اس normal line کی equation ہم کس طرح سے find out کریں گے یہ بھی ہم نے لیکچر میں cover کیا تھا کہ اگر ہمارے پاس tangent line کی equation یا slope آ چکی ہے تو ہم normal line کی slope بہت آسانے سے find out کر سکتے ہیں جو دو lines جب آپس میں perpendicular ہوں ان کی slope کا product is equal to minus 1 ہوتا ہے تو اس کو اگر میں tangent کی slope کو اگر میں m1 کہوں تو m2 جو ہے وہ normal line کی slope کو میں کہوں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ m1 into m2 is equal to minus 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے جب دونوں lines آپس میں perpendicular ہیں تو normal tangent line وہ تو obvious سی بات ہے کہ وہ آپس میں کیا ہوں گی perpendicular ہوں گی تو ہم یہاں پر m1 کی value put کر دیتے ہیں 1 over t ہے اور m2 کی value ہم نے find out کرنی ہے تو اس کو مزید ہم solve کر لیتے ہیں m2 کے لیے m2 is equal to minus t ہو جائے گا تو یہ slope of normal line ہے سلوپ of normal line اب یہ slope تو آ چکی ہے ٹھیک ہے at point p اس point پہ جو کہ minus t ہے اب slope آ چکی ہے تو equation بالکل اسی طرح سے ہم find out کریں گے جس طرح سے ہم نے tangent کے لیے find out کی تھی point slope form use کیا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی point slope use کریں گے for equation of for equation of normal line تو point slope form y minus y 1 is equal to m2 into x minus x 1 ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ m2 جو ہے slope of normal ہم نے کہا ہے اسے تو y1 بالکل اسی طرح سے point بالکل same ہے کیونکہ یہ point جو ہے p point یہ normal line پہ بھی لائے کر ہے ٹھیک ہے تو یہی point ہم use کریں گے ٹھیک ہے اس کے coordinates ہیں 80 square or 280 اس میں put کر دیتے y minus 2 80 is equal to m2 کی value minus t into x minus x 1 ہے 80 square تو یہ مربیس equation آ چکی ہے اب اس کو ہم ثوڑا سا simplify بھی کر سکتے ہیں کہ اگر میں اس bracket کو open کر دوں تو یہ بنے گا y minus 2 80 is equal to minus tx plus 80 simplify کر سکتے y is equal to minus tx plus 280 plus 80 cube تو یہ ہمارے بس equation of normal ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے equation of normal 2 y square is equal to 4x اس curve کے normal ہے اور at point p جس کے coordinates ہیں 80 square اور 280 ٹھیک تو یہ ہمارے پاس جو question میں question number one میں required تھا وہ ہم find out کر چکے equation of tangent بھی ہم نے find out کی ہے equation of normal line بھی find out کر لیا at the given point اب question number two پر چلتے question number two میں statement ہے وہ پوائنٹ بھی ہمیں گیون ہے پوائنٹ بھی گیون ہے کونک ایکویجن بھی گیون ہے تو ہم نے ایکویجن آف ٹینجنٹ صرف اس میں فائنڈوٹ کرنی ہے اس پوائنٹ کے اوپر جو کرو پہ لائے کر رہا ہوگا تو اس کے بھی تین پارٹس ہیں جس میں سے ہم پہلا پارٹ سالو کرتے ہیں پہلے پارٹ میں جو ہمیں کونک گیون ہے وہ ہے 3x سکیر is equal to minus 16y اس میں کیا تھا کہ پہلے ایکویجن میں جنرل ایکویجن گیون تھی اس میں سپیسفک کونک کی ہمیں ایکویجن گیون ہے تو اس کو سب سے پہلے تو ہم ٹینجنٹ لائن فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں پوائنٹ بھی گیون ہے at point at the point whose ordinate whose ordinate is minus 3 ordinate کیا ہوتا ہے جو y axis کے اوپر لائے کر رہا ہوتا ہے ایسا point ہے جس کا یعنی کہ y coordinate جو ہے وہ minus 3 ہوگا تو اب یہاں پر ہم نے جو ہے اس کی curve دیکھ لیتے ہیں 3x square minus 16y ٹھیک ہے یہ curve ہے اور اس پہ ہم نے ٹینجنٹ لائن کی ایکویجن فائنڈ اٹھ کرنی ہے جو کہ ایسے point پہ tangent ہوگا جس کا ordinate minus 3 ہے تو اس کے لیے تو ہمیں point پتا ہونا چاہیے point ہم کس طرح سے فارنڈ کریں گے اب ordinate کا مطلب y coordinate ہے ٹھیک ہے y is equal to minus 3 ہے ٹھیک ہے اب y کی value اگر ہم اس equation میں put کر دیں ٹھیک ہے جو ہمیں iconic کی equation کی بن ہے اس میں ہم put کر دیں تو ہمارے پاس x coordinate بھی آ جائے گا ٹھیک ہے تو چلیں ہم put کر دیتے putting y is equal to minus 3 in اس کو equation number 1 کہہ دیتے ہیں in equation number 1 for the point ٹھیک ہے for x coordinate of the point for x coordinate of point تو اس میں put کر دیتے ہیں 3 x square minus 16 into minus 3 ٹھیک ہے is equal to minus 16 into minus 3 ہو جائے گا اور یہ بن جائے گا 3 x square is equal to 48 positive 48 اور x square is equal to 16 بن جائے گا اور ہمیں x کی value چاہیے تو x کے لیے ہم square اٹھے لیتے ہیں x is equal to plus minus 4 آ جاتا ہے تو مطلب ہمارے پاس دو ایسی points آ جاتے ہیں کہ thus the points ایک point ہے positive 4 کے ساتھ ٹھیک ہے positive 4 اور y تو y coordinate تو ہمیں minus 3 ہی given ہے اور دوسرا point کے بنتا ہے negative 4 کے ساتھ ٹھیک ہے negative 4 and negative 3 یہ دو جو ہیں points ہیں جو کہ ہماری konik کے اوپر لائے کر رہے ہیں تو ان دونوں پہ ہم نے put کرنا یعنی کہ اس پہ ان دونوں points پہ ہم نے equation of tangent find کرنی ہے باقی آگے تو بلکل same ہے کہ ہمارے پاس کونک کی ایکویزن کی بنے تو اس کے لئے ہم اس کی slope find کر لیتے ہیں for slope derivate کریں گے equation کو تو یہ بنے گا 3 into 2x is equal to minus 16 into dy over dx ٹھیک ہے یہ equation of konik کو میں differentiate کیا تو dy over dx جو ہے وہ equal آجائے گا minus 3x over 8 کے یہ ہمارے پاس dy over dx یعنی کہ slope کی value آ چکی ہے اب یہ slope کی value general ہے کیونکہ x variable آ رہا ہے کوئی x specific value نہیں ہے تو ہمیں تو point ان دونوں points پر چاہیئے 4 اور minus 3 minus 4 اور minus 3 پر ٹھیک ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں دونوں point 4 and minus 3 اس point میں دیکھ رہے ہیں تو اس میں x جو ہے وہ 4 ہے اس میں x کی جگہ 4 پوٹ کر دیتے ہیں اور y اس میں ہے ہی نہیں تو اس میں پوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس result میں اس کی slope کی value minus 3 by 2 آ چکی جس کی ہم نے slope کی ہے ٹھیک ہے slope یہ آ چکی ہے point کیا ہے point ہے positive 4 and minus 3 point slope form use کریں y minus y 1 y coordinate of the point is minus 3 into m slope ابھی ہم نے find root 2 into x minus x 1 یعنی x coordinate of the point جو positive 4 ہے اس میں آپ 4 put کر دیں تو یہ ہمارے بس بن جاتی equation y plus 3 is equal to minus 3 by 2 into x minus 4 اس کو مزید آپ simplify کر کے لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے 2 کو میں اس set پر multiply کر دوں 2 y plus 6 is equal to minus 3 x plus 12 ٹھیک ہے تو یہ equation بن سکتی ہے 3 x plus 2 y minus 6 is equal to 0 ٹھیک ہے تو یہ equation of the tangent line at point 4 comma minus 3 آپ اس point پہ بھی find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ پاس slope کی value آ چکی ہے یہ اور اس میں آپ یہ point put کریں گے تو slope of the tangent line at this point آجائے اور اور آپ اس point کو use کرتے ہو اور اس slope کو use کرتے ہوئے equation ایک اور بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دو tangent ہیں تو دو equation سے مار پھا جائیں گی تو یہ equation number two میں required تھا ٹھیک ہے تو ہم solve کر چکے lecture کے time بھی complete ہو چکے تو یہاں پر اس lecture کو ختم کرتے ھیک س start کریں